السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جواب دے ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ سکھایا تھا میں نے ملی مہنے سے کہ پورا سلام نبی کریم کا حصہ تھا اس طریقے سے اپنی زبان مبارک سے آپ نے سکھایا ہے تو سارے دنیا کو سکھاؤ کو پورا سلام کرنا چاہیے اس میں بہت سے خیر ہیں خیر دنیا میں اور تفصیل بھی کافی کی تھی تفصیل سے کہ تم پر سلام ہو رحمت ہو برکتے ہو بچاؤ اپنے نبی کریم کی سکھا یہ چیز میں بڑا اثر ہوتا ہے ہاں یا ڈڈ ڈالو گھر میں بھی ایسے بچوں کو بھی ایسے سکھاؤ محبت میں بیٹھنا خدا رسول کی یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے ہر وقت تکریری کرنا ہر وقت باتنے کرنا یہ چیزیں نہیں ہیں یہ چیزیں کبھی زیادہ نہیں ہونی شایئے بہت کم ہونی شایئے تیرا آج کا کیا حال ہے ہانجیوں کو حج کر آرہا ہے ہانجیوں کو حج کر آرہا ہے پیسے بھی بٹور رہا ہوگا خدا ہوگا فٹ پورا ہے موچیں کبھی فٹ کی ہوئی ہے داری کا بھی فٹ کیا ہوگا کھانن کو بھی مانجا ہوا چیز را تم لوگوں کا کیا آدھا ہے شکر کم کرتے ہو یا فقر زیادہ کرتے ہو شکر زیادہ کرتے ہو خدا نے کہاں تلا کر کہاں تم کو رکھا اور نبی ذاتوں کی معرفت میں زیادہ حصہ دیا محمد کی علفت بڑی چیز ہے خدا سے دولت بڑی چیز ہے محمد کی علفت بڑی چیز ہے خدا سے دولت بڑی چیز ہے محمد کی علفت بڑی چیز ہے محمد کی علفت بڑی چیز ہے خدا سے دولت بڑی چیز ہے محضور ہے کوئی دکھا ہے دروازے چاہاں کسا حال ہے سٹھو حال ہے میں بیمار ہوں لیکن اپنے کو زبردستی گسیٹ کے آگیا ہوں محبت نہیں دیکھتی بیماری بیماری آہ اشار ہے کیا ہے اشراکت ہے اشراکت ہے سورج کو نکلے ہوئے کتنی دیر ہوئی ہے ہاں اونچا بور درد ہے کیا کھا جائے گا تس کو ایک میں اونچا سنتاں خام کو نرائی ہو جائے گی اس پاس کو صحیح نہیں سمجھو گا جب آدمی بورا ہوتا ہے اس میں چکچڑا پاند آجاتا ہے ہاں انہوں نے کہا یہ شادیوں کا بھی بیڑا گھر کر دیئے بس من بیٹھنے تھوڑا تقریریں وقریریں مولاناؤں کے پاس سنو ایک دل ہمارا کیا ہے اہزار اس کا کتنا ایک دل ہمارا کیا ہے اہزار اس کا کتنا آپ نے تو چلتے پھرتے مرتے جلا دیئے ہیں روتے حسا دیئے ہیں یہ سنف چل دیئے ہیں سکے بٹھا دیئے ہیں سبحان اللہ یہ سنف چل دیئے ہیں سکے بٹھا دیئے ہیں کہنے کی نہیں عظمت سلطان مدینہ کہنے کی نہیں عظمت سلطان مدینہ سلطان مدینہ سلطان مدینہ سلطان مدینہ موسیقی جانا آپ کی اداسی بعضوں کو قواب بھی ملتے رہتے ہیں کسمت اچھی ہے بعضوں کو قواب بھی ملتے رہتے ہیں تم وہابی سنی شیعہ میں پڑے ہوئے ہوئے ہو قرآن میں لیکن وہابی سنی شیعہ عطی اللہ و عطی الرسول اللہ کی بات مانو اور رسول اللہ کی بات مانو وَأُولِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ پھر ان کی بات مانو جو حکومت والے ہوں فَإِنْ تَنَازَاتُمْ فِي شَيْدِ اگر کسی جیز میں تمہارا جھگڑا ہو جائے اختلاف ہو جائے تو کیا کرو ریلیے نکالو ایک دوسرے کو ڈنڈے مارو گالیاں دو زندہ بعد مردہ بعد ایفریک باتیں کتلے رہو فضول باتیں امن کا شہر ہے امن کا شہر ہے کتنا امن ہو رہا ہے یہاں ہوں دیکھ رہے ہیں نہ تمہارا بٹوہ بچتا ہے نہ تمہارا پرس بچتا ہے اور جو نہ کہنے کی باتیں ہیں جو پہلی قومیں کتلی تھی ان کو توبہ کرائیا پہلے پھر ان پر پتسر برسائے اب یہ سب ہو رہا ہے آقا جی کہتے ہیں ہر سپا کام دیکھو ہاتھ سے بنا کرو زبردست بھی اگر ہاتھ سے نہیں رو سکتے تو زبان سے روکو زبان سے نہیں رو سکتے یہ سب الفات رسول اللہ کے ہیں کمی بیشی اللہ معاف کریں تو دل سے برا جانا ہوں جو آدمی جس چیز کو دل سے فَبِ قَلْبِ کہا فَبِ قَلْبِ دل سے برا جانا ہوں ایک تماشا ہو گیا ہے نبی کی دشمنوں کے پاس بھی چلے گئے جو آقا جی سے محبت نہیں رکھتے اپنے جیسا بشر کہتے ہیں ان سے بھی دوستانہ رفاقت اور بیچ میں حضرت محمد مصطفان تم کی ساتھ ایسا روئیہ رکھنا چاہیے تو زیارہ سے تم کو کیا ملے گا کافروں نے دیکھا کافر ہی رہے منافقوں نے دیکھا منافق ہی رہے جو دل والے تھے محبت والے تھے جو دل میں سچا عشق رسول تھا ابو بکر صدیق نکلے حضرت عمر نکلے حضرت عثمان نکلے حضرت علی نکلے اور بہت سے صحابہ نکلے زندگی کو لنبا بات سمجھو کونسی گھڑی میں کیا ہو جائے کتنے واردات سنتے ہو حادثات سنتے ہو دس کٹھے چلے گئے پانس کٹھے چلے گئے وہ کسی کو گولی مار رہا تاکہ دوسرے کٹھے تحبیت موت بہت زور ہے نبی کریم نے کہا موت کو بہت زیاد کرو اکسرو الزکر حادم اللذت جو لذتوں کو بھگاتی ہے یہ ماں ڈال آگیا ہے یہ چیزیں آگئیں جہاں بچتی ہیں شہنائیہ یہاں بچتی شہنائیہ وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں نبی کریم اچھے نہیں لگتے عیسائی دنیا کو جہنم سے نکالیں گے وہ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیئے ہیں اوف رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیئے ہیں آہ صالحین لکھتے ہیں لیسا توبت قول باللسان قول باللسان توبہ یہ نہیں ہوتی زبان سے توبہ کرلی اور توبت نار تحرق الانسان توبہ ایک آگ ہوتی ہے جو انسان کو جلتی رہتی ہے مجھے تو رونا بہت نہیں آتا تمنا کرتا ہوں لیکن رونے کی شکل بنا لیتا ہوں یا عرضی کر لیتا ہوں وہی پتن ریا ہوتی نہیں ہوتی ہے کیونکہ رات دن سوتا بہت کم ہوں کہتا ہوں شاید گھڑی کب آ جائے تو میں تمہارا مہمان ہوں تمہارا خیر خواہ ہوں تمہارا آئی لو یوں ہوں تو آقا سے محبت کرو اور درود شریف کسر سے پڑو آپ نے کیا جو زیادہ درود پڑے گا میرے قریب زیادہ رہے گا جن کے قریب رہے گا وہ اللہ کی معافی اور نینتم میں رہے گا پڑا نہیں جاتا دل کو زنگ لگ گیا ہے آقا نے کہا دلوں کو زنگ لگتا ہے جیسے لوئے پہ زنگ چڑھ دیاتا ہے تو اس لیے لوگوں کا یہ حال ہے لڑکے لڑکیہ سب ننگے پتنے ہیں یہ لباس ہے جو پہنکے پتنے ہیں جوان لڑکیاں یہ خدا کی غضب کی نشانی ہے یہ رحمت کی نشانی ہے پھرار واقعات کو چھوڑو اوہ 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 صحابہ کیا کہتے پیتے تھے ان کے گھروں میں کبھی جاؤ کی روٹی ہوتی تھی کبھی کچھ بھی نہیں ہوتا تھا کبھی خجونیں ہوتی تھی ڈیرڈ ڈیرڈ مہینہ دو مہینے ان کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی اور ہم لوگ بے شرم کمینے ڈھیٹ ہزار قسم کی نعمتیں کھاتے ہیں اور آقا کو سب پتا تھا اس لیے ایک دفعہ کہا کیسا وہ وقت ہو ہوگا جو میری امت پہ آئے گا وہ صبح کو ایک لباس پہنیں گے پھر بدلیں گے دوسرا لباس پہنیں گے یا قرون علوان الطعام ہم قسم قسم کے کھانے کھائیں گے تو صحابہ نے کہا اگر ایسا ہو جائے تو اچھا ہو جائے گا کہان تم تم ان لوگوں سے اچھے ہو جن کو یہ نعمتیں نصیب ہوگی ہم شرار الخلق شریف تر مخلوق ہوگی تو واقعات سنتے ہو یہ جو میں کہتا ہوں اپنے کو نصیب کرتا ہوں پھر تم کو نصیب کرتا ہوں و ذکر قرآن شریف فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَهُ الْمُؤْمِنِينَ یاد دھیانی یاد دھیانی کرایا کرو و ذکر فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَهُ الْمُؤْمِنِينَ یاد دھیانی سے ایمان والے کو فائدہ ہوتا ہے آج گانے زیادہ سنتے ہیں خوران زیادہ سنتے ہیں کیا کرتے ہیں دل لگتا ہی نہیں دین کے معاملے میں رواجی تھوڑا کر لیتے ہیں انسان کے پاس ایمان نہ رہے تو کیا رہ گیا ایمان ہے کے نہیں ایمان والی باتیں پسند کر رہا ہے ایمان والی باتیں کر رہا ہے دوسر ترقی کر گیا امریکہ ترقی کر گیا تمہارے موں میں خاک کیا ترقی کر گئے آقا جی پہلے بتا گئے تھے الدنیا سجد المؤمن مؤمن مؤمن کیلئے قید خانہ ہے جنت کافر کافر کے لئے جنت ہے دیکھ لو کہا مطاع الغرور دوکے کی زندگی ہے میرے پاس حجت نہیں ہے دلیل نہیں ہے میں نے کوئی چیزیں طلب میں نہیں رکھی ہوئی تھی قسم خدا کی محبت والے آتے ہیں خدا رسول کی محبت میں کبھی بلپ لگا جاتے ہیں کبھی بجلی لگا جاتے ہیں کبھی کوئی چیز لگا جاتے ہیں کبھی کمرے ٹھیک کر جاتے ہیں ان کی نیت پر ہے میں نے نہیں کہا میں نے یہ کچھ کرو کرو مرو مرو ان کی محبت میں مرو طرف طرف کے مرو اور میں نے کہا بھی یہ کیا ہو رہا ہے ایک ہمانے پاس خطیب صاحب ہے یہ ادھر یہ بنا لو ادھر یہ بنا لو ادھر یہ بنا لو آقا کے پاس جھنگ پڑی ہوتی تھی آپ پشاف کرتے تو زمین سونا بن جائے واللہ تو ایسی غفلت اور یہ زیادہ غافل جو ہو جاتا ہے مارا جاتا ہے آدمی اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے ماحول اور دوست کیسے ہو گئے ہیں ایک سے ایک بدتر تو تم کو بھی ویسا اس نے گھر دیا کہ تمہارا دوست ایسا تھا تو بتاؤ موت کا دین آنا ہے قیامت کا دین آنا ہے قبر میں جانا ہے بازد بزرگ بازد بزرگ اپنی گھر میں قبر خود کے رکھتے تھے لیٹتے تھے اس میں تاکہ قبر یاد رہے پانچوں گنیاں برابر ہیں تھوڑا دروشی پڑھتے رہیں اور نبی کو حاضر نادر سمجھ کر آپ ہر چیز کو جانتے ہیں آپ نے کہا ان اللہ زوالی دنیا اللہ نے دنیا کو سمیٹ دیا انہوں نے لیے میں اس کی مشرق اور مغرب جنوب شمال سب میں دیکھنا ہوں جو کچھ ہو رہا ہے زبردست زبردست حیرت والے اور بہادر نبی کریم کی ذات تھی جنگ میں بھی چوٹے کائیں خون نکلا سر میں وہ گھس گیا جو لوے کا پنجرہ ہوتا ہے پھر میں نے کھینچ کے نکالا ایک دفعہ بہادری کا عالم ایسا تھا اونٹ پر بیٹھے اکیلے نکلے کہا انا ابن عبد المطلب میں عبد المطلب کی اولاد سے ہوں انا نبی میں نبی ہوں دو دو گھنٹیں گھپیں مار سکتے ہو چار چار گھنٹیں شاپنگ کتلے ہو بیٹھ کے تصویب ہزار دو ہزار دروت ہزار دو ہزار لا الہ اللہ روز نہیں پڑھ سکتے ہو یہ سب پتہ ہے یہ پڑھے تو دل کا کافی زنگ اتر جائے اسی زنگ دل پر چڑھا ہوا ہے پھر اسی حالت میں سوتے ہیں اسی حالت میں اٹھتے ہیں دل میں نیت کر لو آئندہ وقت نکال کے اور نہ نکال کے بھی درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا درود ہے ہر وقت پڑھا جاتا ہے یہ پڑھتے رہیں دل میں بھی پڑھتے رہیں زبان سے بھی دوستیاں چھوڑ دیں وقت جاتا ہے انہوں نے ضائع کیا دوستیوں نے آنجی کی خبریں خبریں سناو پھر کس کی غیبت کسی کی چودی کسی سے حسد کسی سے بخیلی بتاؤ کیا زندگی ہے مبارک ہو انشاءاللہ مبارک ہو انشاءاللہ تھک گیا ہوں دل تھوڑا پڑھ لو بیٹھ کے جسے جانا چلا جائے میں نے اجتماع نہیں کرنا اجتماعات کے ساتھ کرنا ہے جس کا دل میرے ساتھ ایک ہو جائے کہ ہم تماقہ پہ کٹ مرے گے انشاءاللہ 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 نیانا مرین کے باکس نہیں ہے اب نیانا مرینہ نیانا مرینہ کبھی دوست دشمن ہو جاتے ہیں دوست دشمن ہو جاتے ہیں استدار دشمن ہو جاتے ہیں کسی کو اوزر ہو کچھ ہو جانا ہو جائے میرے لئے بیٹھے یہاں اگر بیٹھے تو تھوڑی اچھی نیت کر لے کہ میں خدا کے لئے بیٹھتا ہوں اور جنابِ رسولِ کریم جو ہر دنیا میں ہر جگہ حاضر ناظر ہیں ان کے سامنے ذاری سے بیٹھتا ہوں کہ وہ میرے شفیع البزنبین ہیں میری شفاعت اپنی شفاعت سے بچائیں گے انشاءاللہ ہماری والدہ اللہ والی تھی ہم چھوٹے تھے اکل نہیں تھی ہستے تھے گھر میں ایسے کہتے تھے یہ ہسنے کے دن ہیں امام حسین شہید ہوئے تھے یہ ہسنے کے دن ہیں پڑے لکھی نہیں تھی اس کے دل میں ایمان تھا میں پوچھے امی کبھی رسول اللہ کو دیکھا ہے بہت نے لگی پتر ایسیاں گلہ نہیں پوچھ لے ایسیاں گلہ نہیں پوچھتے میں خاموش ہو گیا پھر نبی پاک نے بتایا بہت کہا تمہاری ماں نے کئی دفعہ ہم کو دیکھا ہے کئی دفعہ دیکھا ہے وہ کسی کو بتاتی نہیں تھی رات دن یہ کمبختین چیزیں کو شرک کہتے ہیں بزرگانِ دین کی چیزیں رات دن درودِ تاج درودِ اکبر دعاِ جمیلہ درودِ اکبر یہ سب پڑتی رہتی تھی رات دیکھا ہے یا قریبو یا اللہ یا مجیبو یا اللہ یا حبیبو یا اللہ یا حیانو یا اللہ یا دیانو یا اللہ اس کی آواز ہلکی ہلکی میٹھی میٹھی میں سنتا رہتا ہے پہلے لوگوں کو پڑھنے نہیں دیتے جو پڑھتے ہیں شرک ہے یہ نیت پر ہوتا ہے نیت ساخر شرک نہیں ہوتا جو چیزیں پڑھتے ہیں پڑھتے رہو انہیں اس میں بدرگوں کے جو روحانیت ہوتا ہے اور روحانیتِ بدرگ میں روحانیتِ رسول ہوتا ہے روحانیتِ رسول اس لیے تو مجزوم اور اللہ والے بہت بن جاتے ہیں جو پڑھتے ہیں جو پڑھتے ہیں نہ چھوڑے ہیں اور جو ایسے ان لوگوں کو شرک ہے ان بہذایف کو کہتے ہیں پڑھتے ہیں ان سے دور رہے ہیں محروم ہیں میں نے کہا تھوڑا بیٹھا ہوں کافی ہے مجھ کو اجازت دیں میں بیمار ہوں کچھ اللہ کھڑا رکھے جب تک زندگیہ کچھ صحت رہے موسیقی 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 ان کو گنجائش نہ ہوتا ان کو گنجائش نہ ہوتی میرے ارادتے کے بغیر کوئی قدم اٹھا سکتے اللہ کہنے کی نہیں عظمت سلطان مدینہ قسموں سے بیان ہو عظمت سلطان مدینہ سلام آپ پر تاجدار مدینہ درود آپ پر سلام آپ پر ہاں جی نبیوں پہ حکم رامو حمد ہے 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 ہم تو آماد میں اپنی اوقات کیا ہم تو آماد میں اپنی اوقات کیا نبیوں پہ حکم رامو حمد ہے 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 ابھی حضرت آدم کا گارہ پڑا تھا ابھی حضرت آدم کا گارہ پڑا تھا تو تاج نبوت تھے پہنے مو حمد تو تاج نبوت تھے پہنے مو حمد احمد خودا کی تجلی سے تخلیقِ احمد خدا کی تجلی سے تخلیقِ احمد خدا کی تجلی سے تخلیقِ احمد موجسم تجلی ہے ذاتِ محمد موجسم تجلی ہے ذاتِ محمد موجسم تجلی ہے ذاتِ محمد رب گر جی نام افیتہ ظاہر ہو آئیوں رب گر جی نام افیتہ ظاہر ہو آئیوں محمد کی تخلیقِ احمد خدا کی تجلی سے عاشقارا محمد کی تخلیق سے عاشقارا قبردانا کہنا بشر اپنے جیسا نبی بھی ناری آمر حضرت محمد نبی بھی ناری عام حضرت محمد نا چند توڑ کے جوڑ سکدا ہے کوئی انہوڑیاں بس کرن شاہ محمد انہوڑیاں بس کرن شاہ محمد نا نکلی ہوئی اکھنوں لا سکدا کوئی نا نکلی ہوئی اکھنوں لا سکدا کوئی سو رب دیئے کم کر دے بس شاہ محمد سو رب دیئے کم کر دے بس شاہ محمد اے انہوڑیاں بس کرن شاہ محمد خبردانا کہنا بشر اپنے جیسا نبی بھی ناری آمر حضرت محمد نبی بھی ناری آمر حضرت محمد نبی بھی ناری آمر حضرت محمد ناری آمر حضرت محمد نبی dictionary اوہ اوہ موسیقی 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 ایک بات غلط ہے یا غلط نہیں ہے میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے یہ باتیں کہنے کی نہیں ہے نہ میں لہر چاہیے کچھ مجھے نہیں چاہیے تو مر لئے ایک طریقہ کر دے وہ طریقہ یہ مر لئے اپنی تجلی کا چیز بنا دے میں اس کو خدا تو نہ سمجھوں خدا کے نور سے لگی ہوئی چیز سمجھوں اس کو چوموں اس کو یوں کروں اور آپ سے کوئی پوچھے یہ امین کون ہے آپ کہیں ہمارا نوکر ہے ہمارے پاس کام کرتا ہے مجھے اتنا کافی ہے مجھے اوہدہ بڑا نہیں سری چھوٹا اہدہ تو وہ ہے نہیں ہے وہ میرے پاس یعنی اہدہ چھوٹا کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے وہ آپ کو میں نے سنا دیں گے غلط ہو تو مجھے کہنا غلط ہے کیونکہ آقا جی کا فرمان ہے کچھ تو بات ماننی چاہیے میری ایک بات بھی ہو بتا دیا کرو لوگوں کو میری ایک بات بھی تم کو پتا ہو بتا دیا کرو کہ حضرت محمد مصفحہ سے کہتے ہیں اللہ کریے توفیق ہو جائے اللہ یہ میں خود نہیں کتلا ہوں خود ہو جاتا ہے میں ایک دن بیٹھا تھا ہم مدینہ شریف میں جیسے بجلی کی شاٹ ہوتی ہے میں نے دل پہ لگی اس نے میرے دل کو پھاڑا اس کے بعد میں نے پرواز کی خدا جانے کہاں تک گیا عرش تک گیا عرش کے دودھ گیا بس ایسے ہوا اس کے بعد پھر یہ رکتا نہیں تھا یہ اللہ ہر تھوڑی دیر بعد چیخیں نکلیں اور چیخیں مار مار کے بے ہوش ہو جاؤں بڑی زور سے چیخ نکلیں اللہ آپ کو نہیں نکلتی ہے یہ دوسرے طریقے سے نکلتی ہے پہلے بھی اس کے متعلق کچھ بتایا تھا اگر یہ اچھی چیز ہے انسان کو شیار کرتی ہے کچھ جھٹکا دیتی ہے تو خدا کرے آپ کو بھی ایسا ہوں انشاءاللہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی وہ اس میں جو اسے شیر سے چند ایک پر دو سبحان تیری کا دل کوئی ایسا شیر ہے مہبو بی سبحان محمد مہبو بی سبحان محمد اب بھی سب کچھ کر سکتے ہیں اگر تمہارا دل صحیح بن جائے تم ان سے یہاں سے بات کر سکتے ہو کمی سے بھی کچھ دروشی پڑا کچھ آجتے پڑی عدب کے لیے ہاتھ سے حدیعہ کیا اگر تم سچے ہو اور کہو حضرت محمد مصطفہ سلسل یہ چند چیزیں ہیں اس میں ایک دو میں چاہتا ہوں آپ اس میں مہربانی کریں اللہ کہا ہو جائے گا ہو جائے گا اب بھی اب کہ خبی سے کہتے ہیں وفات پاگیا وفات نہیں پاگیا وفات نہیں پاگیا جو اللہ کے نور سے بندے وفات نہیں پاگیا ظاہر ایسے مسئلہ تا دکھانے دنیا کے ذات سکھانے کیا شان ہے کیان میں نے ایسے کیا ٹیلی فون کیا ان کو کوئی بھی نہیں مانے گا میں نے تم سے لیکن واللہ حقیقت ہے واللہ جھوٹی قسمیں کھا سکتا ہوں واللہ حقیقت ہے محبوب سبحان محمد محبوب سبحان محمد آپ پہ میری جان میرے خوبے سبحان محمد آپ پہ میری جان ہو جائے قربان محمد ہو جائے قربان محمد ہو جائے قربان محمد آپ پہ میری جان ہو جائے قربان محمد ہو جائے قربان محمد ہو جائے قربان محمد 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 اور بھائی دونشی پڑھا اجاد آجائے ینت میں بھی ایسا ہی کریں گے انشانہ فرشتوں کو حیران کریں گے خدا کی قسم اس میں ایسی سبحان کوئی ایسی آتا ہے لمبے لمبے شیر ہے اکشا جی آپ کو جو سبق دیا تھا نبی قیم کی باتوں کی قدر کریں تاکہ ہر طرف سے خیر آپ پر برسے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ پودا سلام آقا جی نے سکھایا ہے جب بھی گھروں میں باہر کہیں بھی سب کو سکھا دو اسلام کا معنی تم پر سلامتی ہو سلامت رہو ورحمت اللہ خدا کی رحمت تم پر برسے لے وبرکاتہ برکتوں کا نزول رہے بتاو کیا چاہیے پھر آقا جی نے سکھایا وہ دعا رد ہوگی اللہ کبھی رد نہیں ہوگی یہ کرنا ہے ٹھیک ہے چلو لیکن کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ وہ کوئی دل میں نہیں ہے ماں گر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے ماں گر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے ماں گر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے ماں گر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے ماں گر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے ماں گر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے ماں گر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے ماں گر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے ماں گر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے ماں گر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے ماں گر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے موسیقی